موسیقی فیرون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور تین سو سال تک اس کے پیر میں کبھی کانٹا بھی نہیں چوبا تھا سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا یہ سزا ہوتی ہے اللہ ڈھیل دے دیتا ہے بازوقات یاد رکھیں بازوقات یہ سزا ہوتی ہے اگر بیماری نہیں جاتی لیکن بیماری رحمت بن کے آتی ہے بیماری شفا بن کے آتی ہے وہ بندے کی خطائیں لینے کے لئے آتی ہے اور اگر تو کبھی تھوڑا تھوڑا بیمار رہنے لگا ہے تو پھر سمجھ تجھ پر فضل ہونا شروع ہو گیا رحمت کے دروازے تیرے لئے کھلنے لگے ہیں وہ تجھ پر میربان ہو گیا اللہ کے بندے اکثر علیل رہتے ہیں اکثر ان کی طبیعتوں میں کمزوریاں رہتی ہیں اکثر بیمار رہتے ہیں اور بزرگوں کے حالات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں 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 کچھ نہ کچھ معاملات زندگی کے ساتھ رہے ساتھیوں یاد رکھیے گا یہ تو علامت بلایت ہے یہ تو اللہ کا بندہ انہیں کی علامت ہے بیماری کا آنا کمزوری کا آنا کہیں کہیں تکلیف کا آنا گھر میں یہ کوئی ایسی بات تو نہیں اور پھر بیمار کو پریج بھی کرنی چاہیے بیمار کو سبحان اللہ اب وہ مارا مزاد ہے نا اے لنگر دالو ہے جنہ مرضی کھاؤ یہ کدھر سے نکالا تھی آپ نے یہ کیا بات ہو جی یہ دوسری جی نکالا اللہ رسول اللہ تعالی ہے یہ کیسی بات ہے جی بھئی یہ کس نے آپ کو کہاں سے نکل لیا یہ چیز الحمدللہ میں لنگر کا قائل ہوں لنگر پکتا ہے کھلاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں حضرت علی المتضاء کی طبیعہ تلیل تھی ایک جگہ پہ حضور کے ساتھ میمان ہوئے وہاں خجوروں کی بنی ہوئی کچھ چیز پکی حضرت علی نے کھانا چاہی حضور نے منع فرما دیا میں تیرے لیے بہتر نہیں تیرے لیے بہتر ہے جس اللہ رسول کا نام لے کے ہم کھائے جا رہے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے مذرع شہت ہے وہی تو رسول پاک اپنے سامنے بٹھا کے منع فرما رہے ہیں میں تیرے لیے ٹھیک ہے نہیں اور پھر ان کے گھر میں سرکہ بن کے آیا حضور نے فرمایا علی اس میں سے کھاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ حضور سب سے بڑے طبیب ہیں کائنات کے رسول پاک کائنات کے سب سے بڑے اور داکتر تو نس کے بدلتے رہتے ہیں نا داکتر صاحب کے پاس دعائی لینے جاؤ اگلے دن جاؤ ٹھیک میں نے دعائی بدل دیا اب آپ ٹھیک ہو جائے بخاری شریف کی حدیث ہے میرے حبیب پاک کے پاس یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست آ رہے حضور نے فرمایا جا جا کے شہد پلا آیا کہا یا رسول اللہ کو زیادہ ہو گئے ہیں حضور نے فرمایا جا شہد پلا جا کے پھر آیا کہا حضور بڑھ گئے ہیں فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اللہ کا نبی سچ کہتا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اللہ کا نبی سچ جا جا کے شہد پلا وہ کہتے ہیں گیا جا کے شہد پلایا اللہ نے شفاہ عطا فرما دی حضور علیہ السلام طبیبِ عاظم رسولِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ تیرے لئے بہتر نہیں ہے تو اسے استعمال نہ کر تو یہاں اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کردہ چیزیں ہیں تو جس طرح بہت ساری چیزوں اللہ نے مسلمانوں کے لئے ویسے حرام قرار دے دیا ہے اگر آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور کچھ چیزیں آپ کے لئے مذہرِ صحید ہیں تو دن اس کی گنجاش دیتا ہے آپ کو اس پر پورے دلائل رکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے رب رسول نے منع فرمایا تو ہم اگر بے دھڑک ہو کے خود اپنا نقصان کریں گے تو یہ بھی تو ایک بات پوری ہے وہ ایک روایت میں آتا ہے دس آدمی فتح شام نے لکھا ہے کہ جب حضرت سعید بن ابی وقع صلی اللہ تعالیٰ نو کی سرپرستی میں جرموک کا ماں جو ہے وہ مار کا فتح ہوا ہے تو وہاں دس آدمی تھے جو پیاس سے تڑپ رہے تھے ایک کے پاس پانی لے کے گئے تو اس نے کہا نہیں دوسرے کو پلاو دوسرا تیسرا چٹھا پانچ وہاں اب نو آدمی وصال کر گئے دس میں کے پاس پانی گیا تو اس نے پی لیا بعد میں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہا جناب آپ نے کیوں اصحار نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے پہلے نو ساتھی شہید ہو چکے تھے ہم میرے پاس بندہ کو نہیں بچا تھا اشار کرنے کے لئے اب اگر میں پانی نہ پیتا تو خود کشی ہوتی اب خود کشی ہوتی اب اگر میں نہ پیتا اللہ کی بارگاہ سے صدا دیا جاتا اس لئے دینی معاملات جو ہیں ان کی جو غدود ہیں ان کو وہاں تک رکھا جائے گا ہم اپنی مرضی سے اپنی ذات کے لئے نفس کی خواہش کے لئے دین کی تشریحات توضیحات تعبیرات کو نہیں بدلیں گے جہاں تک معاملہ ہے اس کو وہی تک محدود کیا جائے گا تو جو پریز کرنے کا ڈاکٹر لکم دیتا ہے بتاتا ہے کسی کو اور طبیب اس کو بتلاتا ہے کہ یہ چیز تیرے لئے اچھی ہے یہ بری ہے اس کو پریز کرنا چاہیے اس لئے کہ جان اللہ کی نعمت ہے یہ رب کریم نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کی افادت کرنا اس کے لئے ضروری ہے میرے ساتھ یہ تیمار داری دیمار کے بارے میں جو آخ کا مات ہیں اب ہے معاملہ تیمار داری حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کسی کے ہاتھ حضور کو پیغام بیج رسول پاک کو پیغام بیج جو بتاؤں کے ساتھ بیمار ہے فرماتی ہے کہ میری بیٹی نے پیغام بیجا رسول پاک تشریف لائے یہ تیمار داری نا درد دل سے ہوتی ہے حضرت سعید بن ابادہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا تو بڑے سپا سالار تھے بڑے جذبے والے سیابی تھے حضور میری تیمار داری کرنے آئے تو رسول پاک نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا چیرہ دیکھا تو پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے تیمار داری کرنے ہیں درد دل ہے نا محبت ہے غلام کے ساتھ بعض اوقات بچے بیمار ہوں تو ماں باپ کی آنکھیں بارہ آتی ہیں محبت ہے ہاتھ رکھا تو حضور رو پڑے تو ساتھ جو سعابہ تھے ان سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آل ہے یہ درد دل ہے حضرت سعید بن ابی وقعات فرماتے ہیں کہ رسول پاک میری تیمار داری کرنے حد میں رو پڑا میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں نہیں بچوں گا بس یہ بیماری جان لے واہے حضور میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں کتنی وسیعت کروں میرا دل کرتا ہے کہ اکتہائی مال گاروالوں کو دے جاؤں باقی سارا اللہ کی راہ میں حضور میں فرمایا نہیں اکتہائی اللہ کی راہ میں باقی سارا اپنے ورسا کے لئے یہ وسیعت کرو اور جہاں تک تمہارے جانے کا خیال ہے فرمایا اللہ تمہیں شفاہ بھی دے گا اور زندگی بھی عطا فرمائے گا جہاں تک تمہارے جانے کا خیال ہے اور تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نہیں بچوں گا اللہ شفاہ بھی عطا فرمائے گا اور زندگی بھی عطا فرمائے گا حضرت شاہد بن نبی وقاز فرماتے ہیں حضور کے وہ جملے تھے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن رسول پاک کے وہ فکرِ اثر بن کے دل پہ لگے اللہ نے مجھے شفاہ بھی عطا فرمائی اور حضور کے بعد کئی سالوں تک اللہ نے زندگی عطا فرمائی کئی سالوں تک رسول پاک علیہ السلام کے بعد تو بڑی جلدی دل چھوڑ جانا بیماری کی عالم یعنی نواحقین کا یہ کہہ جانا کہ بس بھئی اس کی بھی اجازت نہیں ہے ہم کیا کریں گے ہمارا جو مریض ہوگا اس کو تسلی دیں گے اگر وہ کوئی ایسا جملہ کہے گا بھی تو ہم اس کو جواب میں سمجھائیں گے کہ شفاہ اللہ کے پاس ہے وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی اس وقت مقررہ پر سب کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا ضروری نہیں اللہ رحمت اللہ نے فرماتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیمار تندرست ہو جاتا ہے اور تیماردار کا وقت آ جاتا ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے بیمار تندرست ہو جاتا ہے اس کو شفاہ مل جاتی تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو بیمار ہے وہ ہی جانے والا ہے یہ تو سب کو تیاری رکھنی چاہیے میرے ساتھیوں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے